موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کے ساتھ ایک لیٹس اپڈیٹ کے ساتھ وہ سٹورنٹس کے لیے ڈو سٹورنٹ گلگیت بلتستان سے ہیں اور ہمیشہ ہی ہمیشہ گلگیت بلتستان مجھے بہت شکوا کیا ہے کہ سر آپ ہمارے لیٹڈ کوئی بھی ویڈو نہیں بناتے تو آج سپیشلی یہ میں ویڈو لے کے حاصل ہوں تمام گلگیت بلتستان کے سٹورنٹس کے لیے کہ آپ کے لیے ایک چیسی کی طرح سے ایک سکورشپ کا آغاز کیا گیا ہے آپ اس سکورشپ کے لیے کون کونسے سٹورنٹس اپلائے گا چکتے ہیں الیٹڈیٹی گرائٹ ایریا کیا ہے اپلائیں کیا پرسیس کیا ہے ایچ ان ایویتنگ انشاءاللہ ہم نیٹیل کے ساتھ لسکس کریں گے اس سے پہلے میں اپنے تمامے پر سے ریکویسٹ کرو آپ لیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تاکہ آپ بانے والی ہر قسم کی لیٹیس انفرمیشن ملتی رہے اب بات یہ ہے کہ آپ کے بینفیٹ کے لیے ہم نے ہم اپلائی کی سرویش رو کی ہے آپ اکس سال یا انٹرنیشن لیبل کسی بھی سکولشپ کے لیے کسی بھی جاپ کے لیے کسی بھی جگہ انفرمیشن کے لیے پلائے کروانا چاہتے تو آپ ارمیٹ ایک ایک میسج پر اپلائے کروانا سکتے ہیں ہم آپ کا ارمیٹ اپلائے کریں گے آپ کا بینک اچھلا بھی بھی کریں گے آپ کے ڈاکومنٹ ڈسوس پی کریں گے آپ کے ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ ڈسوس پی کریں گے اور بھی اس کے ساتھ آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہوگی تو ہم لوگ آپ کو پروائیڈ کریں گے نیچے تکرے کونٹیکٹ نمبر پہ کونٹیکٹ کریں تمام انفرمیشن کو فیلی حاصل کر کے ویدی میمان کو اس کے ساتھ آپ اپلائے کروا سکتے ہیں اب یہاں پہ میں تھوڑا سی اٹھوٹائزمنٹ کو ڈسکس کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں لازٹ جیٹ کو اگر الیپوریٹ کرتا چلوں تھرٹی اہ سیفٹرم بے ٹھوزنٹ اوڈی تھی لازٹ جیٹ ہے جس کا منصد ہے کہ آج ہونڈی ایٹ اگرز تھے اور ابھی گرنٹ لی آپ کے پاس ایک مہینہ دو دن باقی ہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب انیٹی بیٹی کا ڈی ہے کیا ہے کہ اپلیکٹ must have domicile local certificate of گلگت بھاتستان میم تو سی دہر یہ جسو جو سکولشپ ہے سرف پاکستانی سٹڈنٹ کے اندر جو گلگت بھاتستان سے تلک رکھتے ہیں جن کا domicile یا پی آسی جو بنی ہے وہ domicile کی ہے وہ سٹڈنٹ شپ لائے کر سکتے ہیں سیکنڈ تھینگ ہے کہ اپلیکٹ must have completed higher education school certificate مطلب اپلیکٹ نے اپنی FSC complete value ہو اس کی لئے ہے 3rd thing is that applicants who are already availing any other scholarship are not eligible to apply جن لوگوں نے R&D کے scholarship لے ہوئے ہیں یا R&D کے scholarship لے رہے ہیں کرنکل میں بات کرنا ہوں وہ لوگ apply نہیں کا ساتھ کہ maximum age is 22 years on the closing date of application submission جب آپ کا application process complete ہوگا آپ کو maximum to age over 22 year کو the candidate will have to meet HEC and university criteria رمیشن ڈیس پروگرام آپ کو HEC یا 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 جو کی کرائیہ ریا ہے اس کو meet up meet up کرنا ہے اب scholarship will cover tuition fees social fees and other charges maximum 2,40,000 per year maximum آپ کی تنیز اگر charges ہوں گے تو آپ کو HEC scholarship provide جائے لے گی 2,40,000 per hour books and traveling allowance R&D 30,000 per hour stipend 15,000 per hour mahinayka stipend بھی ملے گا اب important note کہ میں بات کروں candidate will have shortlisted The Candidate will be short listed on their score in aptitude tests آپ کا ایک short test بھی ہوگا وہ test بھی آپ کہاں پہی پروائیڈ کریں گے اس کے سیلیکشن ہوگے آپ کی آپ تو اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے پاس جہاں پہ میں اگر اب بات کرتا چلوں تو آپ کو میں تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر میں تھوڑی سا دیٹیل کے اندر بات کروں تو یہاں پہ میں دکھا دوں Candidates کو test دینا پڑے گا Candidates must have score at least 50% marks ہونے چاہئیے lados پاکستان زیادہ و abol devenصور نمبر زیادہ vró chans فیشے آپ بنصار دارم ہو یوں پورٹر ھ س دارم اگر پورٹر رک sometime پورٹ اس ٹię ا whereby ھ ڈھی کہ شاش کریں کہ ای پورٹل اس کے بعد میں مجھے اللہ اس کو البریٹ کر ٹلو ڈھی کو ایہ پورٹل ڈہ ڈات ڈہ ڈہ ڈیوڈ ڈیوڈ ڈہ ڈپی گے یا پہ جس سی آپ اس پورٹل پہ آئے کے تو آپ کو سامنے ان کے اپلے انود شرح کر مہست ہیں جیسے اس کے سامنے آپ کے انیویٹ آئی کے انوبار اکی ہی تو ہم لوگ کوئی اس کو البریٹ کر لیتے ہیں جہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے آپ کو رجسٹر کر رہا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی